بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے آج کی ویڈیو ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بھی بتایا ہوا ہے کہ یہ جو سیزن ہے اس میں آپ چاہے وہ بریڈنگ کے کبوتر ہوں مطلب بریڈر جوڑے ہوں یا پرپٹائی والے کبوتر ہوں ان میں آپ اگر خوراک اچھی دیں گے دانا پانی اچھا رکھیں گے تب ہی وہ آپ کو ریزلٹ دیں گے وہ آپ کو اڑائی میں بھی ریزلٹ دیں گے اور جو بریڈر جوڑے ہیں وہ آپ کو بریڈنگ سیزن میں اچھے بچے زیادہ بریڈنگ لے سکتے ہیں ان سے اگر آپ ان کی ابھی خوراک صحیح نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ ان مہینوں پہ ایک تو ریزلٹ دینی چاہیے اس مہینوں میں دوسرا خوراک بھی اچھی رکھنی چاہیے تاکہ پورا سال آپ کے برس کا اچھا گزرے چاہے وہ کوئی بھی پرندہ ہو ٹھیک ہے یہ جو سیزن ہوتا ہے یہ ان کے ریزلٹ کا سیزن ہوتا ہے اور اچھی خوراک اچھے پانی میں مطلب کیلشم ویرہ ڈالنے کا یہ سیزن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ یہ جو سیزن ہوتا ہے اس میں نہ تو بریڈ لی جاتی ہے کبوتروں سے اور نہ ہی ان کو اڑایا جاتا ہے کیونکہ وہ کریچ میں ہوتے ہیں مولٹنگ سیزن ہوتا ہے تو یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ پر سارے بڑے پر اس سیزن میں گراتے ہیں ویسے تو چھوٹے موٹے پر جو گرتے ہیں وہ گرتے رہتے ہیں لیکن یہ جو سیزن ہوتا ہے اس میں برس کے جتنے بھی پر ہوتے ہیں سارے گرتے ہیں تو کوشش کرنا ہے کہ آپ نے دانا پانی ان کا اچھا رکھنا ہے میں آج پانی میں ایک سرب کا استعمال کرنے لگا تھا یہ دانا میں نے ڈال دیا ابھی میں نے سرب کا استعمال کرنا تھا تو میں نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کروں اگر تو آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کریں بیل کا ایکن پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور اگر ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل پر ویزرڈ کریں اس طرح کی مزید ویڈیو شوک کے متعلق اور انفرمیٹیو ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں تو ابھی میں آپ کو سرب دکھاتا ہوں اور اس کا طریقہ استعمال بھی دکھاتا ہوں آپ کو سارا کچھ یہ میں دانا ڈالتا ہوں یہ دیکھیں یہ دانا ہے میرا اس میں سارا کچھ ہے ٹھیک ہے یہ گرم دانا نہیں ہے اس میں جو ہیں نا جو مین من چیزیں جو سورا سال استعمال ہوتی ہیں یہ وہ چیزیں تو ابھی جب آپ نے پانی میں کوئی چیز استعمال کرنی ہو مکس کرنی ہو ڈالنی ہو کوئی بھی چیز تو اس میں آپ کوشش کریں کہ کبوتروں سے دو تین گھنٹے گرمی ہو تو دو تین گھنٹے پہلے پانی اٹھا لیں تاکہ پانی وہ اچھی طریقے سے پی لیں میں نے پانی اٹھایا ہوئے دو تین گھنٹے ہو گئے ہیں اور جب سردیاں ہوں تو پھر تو آپ بارہ گھنٹے ہیں ان سے پانی اٹھا کے رکھیں اس کے بعد پانی میں کچھ استعمال کرنا ہو تو استعمال کریں کیونکہ سردیوں میں پانی کم پیتے ہیں اور گرمیوں میں پانی زیادہ پیتے ہیں اور دانا کم کھاتے ہیں تو کوشش کریں پانی میں استعمال آپ اچھی چیزوں کا زیادہ کریں تو یہ ایک سیرپ ہے یہ دیکھیں یہ کیلشم پی کا سیرپ ہے یہ کیلشم پی کا سیرپ ہے میں اکثر یوز کرتا ہوں ہفتے میں آپ دو دفعہ یوز کریں یا ایک دفعہ یوز کریں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن یہ اس کا استعمال بہت زیادہ ہے بارڈز میں کوئی بھی بارڈز ہے چاہے وہ مرگیاں توتے یا کبوتروں ان میں ان کا استعمال اس خاص طور پر ان مہینوں میں جب یہ مولٹنگ ایک تو آپ کے جو کبوتر ہیں جو بارڈز ہیں وہ کریچ اتیتری کسے کریں گے جلتی مکمل کریں گے اور ان کو کمزوری بھی نہیں ہوگی دوسرا اچھے بریڈ لینے کے لیے مطلب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی جو مادیاں وہ ایک انڈا دیتی ہے یا کچھے انڈے دیتی ہے اور آپ کے جو کچھ پیرز ہیں وہ بچوں کے پر کھا جاتی ہیں تو اس کے لیے یہ کیلشم کا صرف یہ استعمال بہت ضروری ہے استعمال کا طریقہ بھی میں بتاؤں گا آپ کے سامنے میں ڈالوں گا اور آپ کے سامنے ہی کبوتروں کے آگے رکھوں گا پانی سارا کچھ آپ کے سامنے ہی اس ویڈیو میں ہوگا ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا یہ ابھی میں نے دانہ ان کو ڈالا ہے یہ سامنے والوں کو ابھی دانہ نہیں ڈالا ہے ان کو یہ ان خانوں میں دانہ ڈالا ہے اور اڑائی والوں کو دانہ ڈالا ہے یہ سرف میں ساروں کو ڈال لوں گا چاہے وہ اڑائی والے ہو چاہے وہ بریڈر ہو ابھی میں نے بریڈنگ جوڑے لیکن توڑے ہوئے ہیں ایک دو جوڑے ہیں جن کے ساتھ بچے ہیں وہ میں نے نہیں توڑے ہوئے یہ ان کے ساتھ بچے تھے تو یہ میں نے توڑے نہیں ہے تو یہ بھی انشاءاللہ بھی کچھ ٹائم تک یہ بھی توڑ دوں گا جوڑے تو یہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے تو ابھی میں دوائی استعمال کرتا ہوں طریقہ کار بھی بتاؤں گا آپ کو ساتھ ساتھ خود بھی ڈالوں گا یہ سرف ہے آپ نے بوتل کو اچھی طرح لانا ہے یہ دیکھیں اس میں آپ نے پانی ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس میں تقریباً ایک لیٹر پانی آتا ہے یہ میں اڑائی والوں کو ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو ایک لیٹر پانی میں آپ نے یا تو ایک سی سی کے حساب سے اگر آپ کے پاس سرنج ہے تو ایک سی سی ڈالنا ہے اگر سرنج نہیں ہے تو یہ ڈکن ہے ٹھیک ہے یہ ایک ڈکن آپ نے لیا ٹھیک ہے یہ اس میں آپ نے ڈال لیا ایک لیٹر پانی میں ایک ڈکن تھوڑا سا زیادہ ڈالنے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ایک ڈکن لازمی ڈالنا ہے ایک لیٹر پانی میں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے میں بھی کبوتروں کے سامنے آپ کے سامنے کبوتروں کو ڈالوں گا ٹھیک ہے پہلے بھی میں نے سی رپ کے ویڈیو بنائی ہے لیکن یہ ابھی سیزن سرپ کا استعمال کا ہے اس کے علاوہ آپ لیسوویٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ریگنم سرپ ملتا ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں میں نے کیلشم پی لے کر آئے ہوں تو اس پر میں ویڈیو بنا رہا ہوں بہت سے اس طرح کی سرپ ہیں جو ویٹمن بی کمپلیکس وائرہ کے لیے مطلب اس میں ہوتے ہیں یہ دیکھیں جس طرح یہ دیکھیں ڈبے کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کیلشم پلس ویٹمن ڈی یہ چیزیں دیکھیں آپ کے سامنے ٹھیک ہے تو اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے سارا کچھ تو یہ پہلے اس کیا جو ریڈ تھا پاکستان میں وہ ستر پہ تھا ابھی زیادہ ہوگی ہے مہنگائی ہوگی ہے پاکستان میں ایک سو بیس روپے ہوگیا ہے ابھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں ٹھیک ہے یہ بارز کو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ٹھیک ہے یہ کبوتر پییں گے یہ اوڑائی والوں کو میں نے ڈالا ہے ابھی میں ساروں کو ڈالوں گا سارے کبوتروں کو میں نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے میں نے کہا آپ کو دکھانے کے لیے یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے جو ہے نا یہ ان کو ابھی ڈالا ہے ابھی ساروں کو میں نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے جو کبوتروں کی کریچ ہے وہ جلتی کمپلیٹ ہوگی اور اچھے پار نکالیں گے اور کمزوری بھی نہیں ہوگی اگر آپ فراغ سے ہی نہیں رکھیں گے تو ان کو سکڑا ہو جائے گا یہ پر گرانے کا سیزن ہے تو اس میں سکڑا بہت جلدی ہو جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹوپے کے ساتھ آزر ہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ